آسٹریلیا کے خلاف دوسرے ٹیسٹ میچ کے لیے بارہ رکنی ٹیم کا اعلان کر دیا گیا سابق کپتان صرف راز احمد کو پر ٹیسٹ میں ناکس کار کردگی کی بنا پر ٹیم سے ڈاپ کر دیا گیا ہے ٹیم مینجمنٹ کی جانب سے میل برن ٹیسٹ کے لیے اعلان کردہ بارہ کھلاڑیوں میں آل راؤنڈر فہی مشرف کا نام بھی شامل نہیں کیا گیا جو پہلے ٹیسٹ میں بیٹنگ اور بالنگ دونوں شعبوں میں بری طرح ناکام رہے تھے وہ بھی آسٹریلیا کے خلاف دوسرے ٹیسٹ میچ نہیں کھیلیں گے وکٹ کی پر محمد رزوان کو حتمی بارہ کھلاڑیوں میں شامل کیا گیا ہے جبکہ زخم خورم شہزاد کی جگہ میر حمزہ اور فہی مشرف کی جگہ حسن علی کو ٹیم میں شامل کیا گیا ہے ٹیم مینجمنٹ کی جانب سے دوسرے ٹیسٹ کے لیے منتخب بارہ کھلاڑیوں میں امام الحق، عبداللہ شفیق، شان مسود، بابر آزم اور سعود شکیل بھی شامل ہیں شاہین آفریدی، آمیر جمال اور ساجد خان کے نام بھی بارہ رکنے سکوارڈ میں شامل ہیں خیال رہے کہ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان دوسرہ ٹیسٹ کل سے میل برن میں شروع ہوگا قومی ٹیسٹ ٹیم کے کپتان شان مسود کا کہنا ہے کہ سرفراز کے لیے ڈراب کرنا سخت لفظ ہے انہیں تھوڑا آرام دیا گیا ہے میل برن میں پریس کانفرس کرتے ہوئے شان مسود نے کہا کہ کنڈیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے رزوان کا انتخاب کیا گیا ٹیسٹ ٹیم کے کپتان نے کہا کہ جہاں سرفراز کے لیے کنڈیشنز سود مند ہوں گی وہاں انہیں موقع ملے گا شان مسود کا کہنا تھا کہ ہمیں بیٹنگ میں بہتری لانا ہوگی ٹیم سو آور کھیل رہی ہے تو بیٹرز کو تھوڑا تیز کھیلنا ہوگا فاسٹ بولرز کے لیے ٹیسٹ کرکٹ مشکل ہوتی ہے فاسٹ بولرز کو انجری تو ہوتی ہے کیونکہ ٹیسٹ کرکٹ اور ڈومیسٹک کرکٹ کے لوٹ میں زمین آسمان کا فرق ہے